اب آردہ سمینی تھی گھبرائی بھی کیوں تم بہت ہی پریشانی کی ہے مرتضیٰ نے اخبار میں جھگڑے کی خبر دے دیئے کیا؟ یہ کیا حرکت کی ہے اس نے؟ جتنی عقل ہوگی بھی ایسا ہی کرے گا نا بہت بہت بڑھ چکی ہے احمر بہت غصے میں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کس تمہیں کچھ کرو نا میں کیا کر سکتا ہوں گا؟ یہ چاچا ہر بزیر تو عقل سے فارع ہو کے بیٹھے رہے ہیں کوئی ایک چکنے کو تیار نہیں ہے میں ایسا کرتی ہوں کہ احمر کو تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں اور تم مرتضیٰ کو اپنے پاس بلا لینا دونوں کو ایک جگہ بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کرنا دیکھو میں بہت پریشان ہوں میری بیٹی کا معاملہ ہے کتھانی انایا کے ساتھ کیا ہوگا؟ ٹھیک ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں تم احمر کو سمجھانے طرح تھنڈا رہے مسئلہ لڑکی کی طرف بنتا ہے تم جی منصرہ اس کے بیٹے کو کوئی فرقلن پڑے گا اوکے خدا حافظ میری رات کو جاسم سے بات ہوئی تھی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے بات کرنی چاہیے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے آپ دونوں فضول بات کر رہے ہیں اپنا گھر کوئی میدان جنگ کے لیے کیوں پیش کرے گا؟ امی اب کسی کو تو بیچ میں پڑھنا پڑے گا ہمارے گھر کے لوگ ہیں اور دن با دن معاملہ کتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے ہو گیا ہوگا سیریس لیکن بیگانی لڑائی میں میں اپنے گھر میں تماشا کیوں لگاؤں اگر انہوں نے پنچائت لگانی ہوگی تو کہیں اور جا کر لگائیں چلو تم ہی کوئی حل بتاؤ اس کا کہ کیسے حل کریں اس معاملے کو مسئلہ تو بٹیوں نے خود ہی حل کر لیا چلے گی تھی نا وہ گھر سے تو کیوں گئے تھے اس کے پیچھے کس حیثیت سے لے کر آئے ہیں اسے واپس اگر وہ چلی گئی تھی چند دن جاسم کے ساتھ رہتی تو خود ہی بات دب جانی تھی دیکھو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو حل کیسے کریں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا جو کچھ کرنا ہے وہ آپس میں مل کر کریں آپ سبین کو بنا کریں کہ یہاں کسی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ اسے فون نہیں کر سکتے تو میں اسے خود کہہ لوں گی اس کی اولاد تو اس کی مانتی نہیں ہماری مانے گی اور عارب میں تمہیں آخری بار وارن کر رہی ہوں کہ ان کے معاملے سے دور رہو میرے تو کبی کبی سمجمینی آدھا کچھ کمی کیا کروں